موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شگفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف اندہ کچن بے شگفتہ آج میں آپ سے گازر کی بہت ہی شاندار ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آج میں ایک بار گازر کو تیار کروں گی اور اسے دو ریسیپی بناوں گی فرسٹ میں گازر کی ڈیزرٹ بناوں گی اور دین میں گازر کا حلوہ بناوں گی تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اسکیپ کیے بنا ان تک پورا دیکھنا ہوگا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو اسے بنانے کے لیے میں نے دو کیجی گازر کو دھو کر چلکے کو اتار کر قدو کس کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے کڑاہی میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں اسے بنانے کے لیے میں ابھی فرش گھی نکالی ہوں اسے کو میں ڈالی ہوں اور اس میں میں ڈال دیتی ہوں سارے گازر اور اسے ہمیں بھوننا ہے گھی میں میڈیم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ گازر سوفٹ نہ ہو جائے تب تک ہم اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں بھون کر بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اور یہ بلکل آدھی ہو چکی ہے تو اب اس ٹائم پر ہمیں ملک ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ہاف کے جی فل فیٹ ملک یوز کر رہی ہوں اسے میں ڈال دی رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد ہم اسے ملائیں گے اور اب ہم اسے دودھ میں گازر کو پکانا ہے تاکہ گازر جو ہے خوب اچھے سے گل جائے اور سوفٹ ہو جائے اور اس ٹائم پر میں ملک پاوڈر آئٹ کر رہی ہوں میں ہنڈرڈ گرام ملک پاوڈر لی ہوں آپ کسی بھی برینٹ کی ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں اور اسے بھی ڈال کر ہم ملائیں گے اور گیس کے فلیم کو بلکل میڈیم رکھنا ہے میں اسے کوک کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہمیں بیچ میں کوہاں بنانا ہے بیچ میں آپ اس طریقے سے کوہاں بنانا لیں اور اس میں آپ شوگر آئٹ کریں میں 250 گرام شوگر آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو اسے آپ بڑھا لیں اور اگر آپ کم میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اسے کم کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اور اسے اس طریقے سے کور کر لیں گے تاکہ یہ شوگر جو اچھے سے ڈیزولو ہو جائے شوگر ڈیزولو ہو گیا ہے تو اب اس ٹائم پر میں الائچی پاورڈر آئٹ کر دے رہی ہوں اور اسے ڈال کر ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے خوب اچھی سے بھوننا ہے تاکہ یہ پوری ڈرائی ہو جائے تب تک ہم اسے بھونیں گے یہ دیکھئے بلکل ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو پہلے ڈیزرٹ بنانے کے لیے میں اسے اس باؤل میں سٹ کر لی رہی ہوں تو اس میں اس طریقے سے ڈال کر پریس کرتے ہوئے ہمیں فیلا لینا ہے اور اس کی موٹی لیئر بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے اچھے سے فیلا لینا ہے پریس کرتے ہوئے تو فائنلی ہمیں اسے اس طریقے سے دبا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے روم ٹیمپریچر پر ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سٹ ہو جائے تب تک کہ ہم اس کی کریم تیار کریں گے تو کریم کے لیے میں نے ہاف لیٹر دودھ کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں اس میں 150 گرام ملک پاوڈر آٹ کر رہی ہوں اور اسے پہلے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے ملک پاوڈر دودھ میں گھل جائے اور بلکل بھی لمس نہیں رہے اس کے بعد ہم گیس کے فلیم کو آن کریں گے تو پہلے اچھے سے ان دونوں کو ملا لیتے ہیں اور اب میں گیس کے فلیم کو آن کر دی ہوں اور گیس کے فلیم کو آن کرنے کے بعد ہمیں اسے کنٹینو چلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ یہ سائیڈ میں یا نیچے بوٹم میں چپکے نہیں اور اسے میں نے فرائی پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے کیونکہ اسے فیلے ہوئے برطن پر بنائیں گے تو یہ جلدی ڈرائی ہو جائے گی جلدی سوک جائے گی اور نہیں تو یہ کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے تو اسی لئے میں نے اسے فرائی پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں 50 گرام شگر ایڈ کر دیا اس میں ہم بہت کم شگر یوز کریں گے کیونکہ جو ہم نے حلوہ تیار کیا ہے وہ کافی میٹھی ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ہم کریم بنائیں گے وہ بلکل لائٹ میٹھا ہونا چاہیے اسے ہمیں کنٹینیو چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے بلکل کریمی ٹیکچر میں نہ آ جائے یہ دیکھیں کافی گاڑی ہو چکی ہے یہ بلکل کریمی ہو گئے تو اس ٹائم پر ایک چمچ گھی یا بٹر جو بھی آپ کے پاس ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑا سا ملائیں گے اور گیس کے فلیم کو آف کر کے تھوڑا اسے تھنڈا کریں گے اس میں گھی اس لئے ایڈ کرتے ہیں تاکہ جب یہ گاڑی ہو جائے تو پھر یہ بوٹم میں چپکنے لگتی ہے اور گھی ڈالنے سے یہ پھر نہیں چپکے گی یہ دیکھیں بلکل گاڑی ہو گئی ہے اور اس کی ٹھیکنیس بلکل پوفیکٹ ہے کافی کریمی لگ رہی ہے تو اب میں اسے گازر کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں تھوڑے سے ماوہ کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے جسے ہم گازر کے ہلوے میں یوز کریں گے تو یہاں پہ ماوہ کو ڈال کر اس طرح سے سپریڈ کر کے اس کی پتلی سے لیئر بنا لینی ہے یہ لیئر تیار ہو گیا ہے تو میں نے تھوڑے سے پستے کو کرش کر کے رکھا ہے جسے اس کے اوپر سپرنکل کر دی ہوں اور یہ ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اسے 3-4 آرس کے لیے آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھیں جسے اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ جم جائے گا اس کے بعد ہم اسے یوز کریں گے اور اب گازر کے ہلوے کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے تھوڑے کاجو بادام اور ماوہ سے ماوہ کو میں نے تھوڑا اور ڈرائی کر کے اسے فریز میں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اس میں یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گرما گرم گازر کا ہلوہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ٹیلیشیز بنی ہے فور آرس ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے سیٹ بھی ہو گیا ہے تو اب میں اسے آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا فٹا فٹ کٹ رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اوپر پورا کریم اور اندر گازر یہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ ہے یہ بہت ہی کریمی ٹیکسچر ہے اس کے اوپر کی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا سپب لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سپب کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے تو فرنس اس ریسپی کو اس ڈیزرٹ کو آپ ضرور ٹرائی کر یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیز تب تک اللہ حافظ